سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کرونا نواز شریف کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے نئی میڈیکل ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی ریپورٹ کے مطابق نواز شریف کے دل کو خون کی مناسب سپلائی نہیں ہو رہی شہباس مولانا ملاقات سیاسی یتیموں کی ملاقات تھی فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مولانا فضل رحمان تین سالہ اقتدار کا نشہ اترنے کے بعد پورے ملک میں مارے مارے پھر رہے ہیں دہشتگردوں کی موجودگی پر آپریشن اہلکاروں سمیت سات افراد جانبہ حق دہشتگردوں نے سی ڈی ڈی اہلکاروں پر جدید ہتھیاروں سے فائرنگ کی کرونا کا زور ٹوٹ گیا کیسز اور امواد میں کمی چوبیس گھنٹے میں تیس افراد جانبہ حق نو سو چھتیس نئے کیسز رپورٹ چار ماہ کے تاتل کے بعد پولیو مہم کا دوبارہ آغاز کرونا سے بجاؤ کی گھر سے پولیو ورکرز اور بچوں کے والدین کو بھی ماسک اور سینیکائزر فرہام لندن میں زیر علاج سابق وزیراعظم نواز شریف کی نئی میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورڈ میں جمع کرا دی گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امجد پرویس ایڈوکیٹ نے نواز شریف کی رپورٹ ریجسٹرار آفیس میں جمع کروائی جس میں بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹروں نے کرونا کے باعث سابق وزیراعظم کے گھر سے نکلنے پر پابندی آئیت کی ہے کیونکہ ڈاکٹروں کا اندیشہ ہے کہ بابا کے دوران نواز شریف کو گھر سے باہر جانے کی اجازت دی گئی تو یہ بابا ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے عدالت میں جمع کرائے گئے میڈیکل رپورٹ کے مطابق نواز شریف، پلیٹ لیٹ، شگر، دل، گردے اور ہائی بلیڈ پیشر کے امراض میں مبتلا ہیں اس لیے ان کا کرونا کے دوران بہار نکلنا جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے رپورٹ کے مطابق نواز شریف کے دل کو خون کی مناسب سپلائی نہیں ہو رہی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹرز نے نواز شریف کو جسمانی سرگرمیات جاری رکھنے کے ساتھ طبی ماہنین سے مشورے میں رہنے کی ہدایت کی ہے میڈیکل رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ کرونا کے دوران نواز شریف کو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے ڈاکٹرز ان کی صحت سے ہر وقت آگاہ ہیں وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات دراصل سیاسی یتیموں کی ملاقات تھی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے اپنے رد عمل میں کہا کہ سن میں مولانا کی آصف زرداری اور بلاول زرداری سے ملاقات کا چاند زیاور رحمان کی صورت میں چڑھا تھا اب دیکھیں مولانا کی شہباز شریف سے ملاقات کیا گل کھلاتی ہے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان تیس سالہ اقتدار کا نشہ اترنے کے بعد پورے ملک میں مارے مارے پھر رہے ہیں مولانا کے تمام سیاسی رابطوں، لانگ مارچ، ادم اعتماد کی تحریکوں اور اے پی سی کا حاصل وصول صرف جگھ ہسائی نکلا فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ اپوزیشن اے پی سی اور سیاسی گھڑ جوڑ کر لولی پاپ صرف اپنے بوٹروں کو بے وکوب بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہے چلاس میں دہشتگردوں کی موجودگی اطلاع پر کاروائی کے دوران پانچ سی ٹی ڈی اہلکار شہید ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چلاس کے علاقے رونئی محلہ میں رات گئے انصدادش دہشتگرد یونٹ نے گل گل میں گھر پر چھاپا مارا اس دوران دہشتگردوں کی جانب سے سی ڈی ڈی اہلکاروں پر جدید ہتھیاروں سے شدید فائرنگ شروع کر دی پولیس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں دہشتگردوں کی فائرنگ سے پانچ اہلکار شہید ہو گئے جبکہ کاروائی کے دوران دگر دو افراد بھی مارے گئے آپریشن ملزمان کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر کیا گیا فائرنگ سے پانچ اہلکار زخمی بھی ہوئے جنہیں آر ایچ کیو اسپتال چلاس منتقل کر دیا گیا سی ڈی ڈی حکام کے مطابق دہشتگردوں سے بھاری تعداد میں اسلاح بھی برامت کیا گیا ہے سی ڈی ڈی انسپیکٹر ایس دیامیر کا کہنا ہے کہ رات گئے کی گئی کاروائی پر تحقیقات جاری ہے شودہ میں ایک سی ڈی ڈی کا انسپیکٹر بھی شامل ہے شیر خان نے مزید بتایا کہ شہید کی شناک ایس آئی پی سہراب کے نام سے کی گئی ہے سی ڈی ڈی کی جانب سے جاری فیرس کے مطابق زخمیوں میں انسپیکٹر نبی خان، کونسٹیبل شکر، ہدایت کریم، شان اور محمد علی شامل ہیں مرنے والے ملزمان کی شناک اظہار اللہ اور بشارت کے ناموں سے کی گئی ہے شہید ہونے والے اہرکاروں میں جنید علی، شکیل، سہراب، اشتیاق احمد، غلام مرتضہ شامل ہیں کرونا کا زور ٹوٹ گیا، کیسز اور امواد میں مسلسل کمی ہونے لگی مولک وائرس نے تئیس افراد کی جان لے لی جس کے بعد امواد کی تعداد پانچ ہزار آٹھ سو پینسٹھ ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ پچھتر ہزار دو سو پچیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمان این اپریشن سینڈر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نو سو چھتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں بانوے ہزار دو سو اناسی، سن میں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار آٹھ سو چوبیس خیبر پکتونکہ میں تینٹیس ہزار پانچ سو دس، ولوچستان میں گیارہ ہزار چھ سو چوبیس گلگت بلدستان میں دو ہزار دس، اسلام آباد میں چودہ ہزار نو سو اٹیس جبکہ ازاد کشمیر میں دو ہزار چالیس کیسز رپورٹ ہوئے، پنجاب میں دو ہزار ایک سو پچیس، سن میں دو ہزار ایک سو باسٹھ، خیبر پکتونکہ میں ایک ہزار ایک سو اسی، اسلام آباد میں ایک سو پینسٹھ، ولوچستان میں ایک سو چھتیس، گلگت بلدستان میں اٹھالیس اور ازاد کشمیر میں انچاس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے چہرے پر ماسک اور ہاتھوں میں گلوز پہنے، پولیو ویکسین ورکرز نے چار ماہ بعد اپنے کام کا دوبارہ آغاز کر دیا کرونا وائرس کی بابا کے باعث گزستہ مارس سے پولیو کے قطرے پلانے کی مہم کو روک دیا گیا تھا جس کا آغاز 20 جولائی سے آر لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کے ٹارگیٹ سے دوبارہ شروع کیا گیا ہے یہ ٹارگیٹ پانچ روز میں حاصل کیا جائے گا، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چہرے پر ماسک اور ہاتھوں میں گلوز پہنے، پولیو ویکسین ورکرز نے چار ماہ بعد اپنے کام کا دوبارہ آغاز کر دیا کرونا وائرس کی بابا کے باعث گزستہ مارس سے پولیو کے قطرے پلانے کی مہم کو روک دیا گیا تھا جس کا آغاز 20 جولائی سے آر لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کے ٹارگیٹ سے دوبارہ شروع کیا گیا ہے یہ ٹارگیٹ پانچ روز میں حاصل کیا جائے گا پولیو مہم کے افسران کے مطابق وبا کے دوران پولیو مہم کو دوبارہ شروع کرنے کا مقصد پولیو کی بیماری کے دوبارہ زور پکڑنے کے خیال کو مدے نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے یونین کانسل کمیونکیشن سپورٹ آفیسر گلام مہدین نے بتایا ہم اس سب سے بڑا چینلنج اس وقت کرونا وائرس کے لحاظ سے ہمارے پاس ہے اور اس کی پوری احتیادی تدبیر کے ساتھ ہم فیلڈ پر جا رہے ہیں اور ہم نے سینیٹائزر بھی یوز کر رہے ہیں اور مارکس بھی یوز کر رہے ہیں اور امید ہے کہ کمیونیٹی کے تعامل سے ہم اپنے پاکستان کو پولیو فری کر سکیں دنیا میں 1988 سے پولیو کے خلاف چلائی جانے والی مہم کے نتیجے میں آج دنیا کے صرف تین موالک میں پولیو کے کیسز موجود ہیں جن میں شامل پاکستان، اگوانستان اور نائجیریا ہے جہاں پولیو کے کیسز رہ گئے ہیں بہنالاقوامی ادارہ صحت کے مطابق پولیو کیسز میں 99.9 فیصد کابو پالیا گیا ہے آج سے تیس سال قبل دنیا کے 125 ممالک میں 3 لاکھ 25 ہزار بچے ہر سال پولیو کے مرز پر مپلا ہو جاتے تھے بہنالاقوامی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان اور اگوانستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا پولیو کے ایک ایمرجنسی سینٹر کے علامیے کے مطابق پولیو کے قطرے پلانے والے ورکرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بچوں کو اور اہل خانہ سے فاصلہ بقرار رکھتے ہوئے قطرے پلانے کا عمل جاری رکھیں پولیو ورکرز کا کہنا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اصلاح علاج بیماری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے لازمی پلائیں ایریا سپروائزر سمینہ محمود جو کہ ایک پولیو مہمز میں گھر گھر جا کر اپنے فرائض سرانجام دے رہی ہیں انہوں نے والدین کے لیے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر پولیو ٹیم آپ کے دروازے پر ویکسین کے لیے آ رہی ہے تو آپ ان پر ٹرس کریں نہ کہ انہیں پریشان کریں بلکہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ اس سیچویشن میں کوویٹ سیچویشن میں بھی آپ کے بچے کی صحت کے لیے آپ کے دروازے پر ہیں تو آپ بھی اس چیز کو جو ہے کہ ریلائف کریں ڈبلو ایچ او کے عداد و شمار کے مطابق دوہزار بیس میں اب تک پاکستان میں ساٹھ پولیو کیسز سامنے آئے ہیں یہ تعداد دوہزار سترہ میں آٹھ دوہزار اٹھارہ میں بارہ تھی دوہزار انیس میں تعداد میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا اور کیسز کی تعداد ایک سو سیتالیس تک پہنچ گئی ڈاکٹر کیسر سجاد نے پولیو کی مہم پر بات کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ پولیو ہے کیا اور اس سے کیوں پلانا ضروری ہے گزشتہ سال پاکستان کے شمالی علاقوں میں مذہبی انتہا پسندوں نے اس افوا کے بعد کہ پولیو کے قطرے پینے کے بعد بیمار ہو رہے ہیں دیہاتوں پر واقعے پولیو سینٹرز پر دھاوہ بول دیا اور سینٹرز کو نظریاتش کر دیا تھا ان واقعات میں ایک لیڈی پولیو ورگر اور دو پولیس احرکار گولی لگنے سے حلاف ہو گئے تھے جس کے بعد پولیو مہم کو روک دیا گیا تھا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد